ہم آپ کو بتا دے کی اورنگا باد کے بعد اتر پردیش کے بلند شہر کے جلے دریہ پور گرام میں جو تبلیگی استعمال چل رہا ہے ایک سلے کے تین دسمبر کے بیچ میں اس میں بلند شہر کے عالمی تبلیگی استعمال میں ہجاروں مسلمان شامل ہونے والے ہیں ڈلی کے مرکز کے مولانا سعید نے اور دیو بند کے علیمہ اے اکرام نے شرکت کر استعمیہ کی رونک کو اور بڑھا دیا ہے استعمیہ کا آج آخری دنیں یہ آپ سبی کو معلوم ہیں اس دن دعا ہوگی جس میں کافی جنسنگیاں میں لوگ شامل ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ سبھی عالموں کے بیچ دعا گیارہ بجے سے شروع ہوگی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اس استعمیہ کے آخری دن میں دعا میں اور بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پہنچنے کی امبید ہے کیونکہ دعا میں سب سے اہم مانی جاتی ہے استعمیہ کے پہلے اور دوسرے دن اسلام کے بارے میں بات کری گئی لوگوں کو اللہ کے رحم و کرم کے بارے میں بتایا گیا سبھی کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنی کی سیکھ دی گئی استعمیہ کے آخری دن عالیم اور سبھی لوگ دعا کریں گے دعا میں سبھی ملکوں سے آئے ہوئے لوگ چینوں امن اور شانتی کی مانگ کریں گے ساتھی مسلمان اور کوئی بھی دوسرا دھرم سبھی لوگوں کے اچھے کے لیے اور اچھی صحت کی دعا کریں گے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس تبلیغی استعمیہ سے انہیں ملکوں کی جماعتوں کو تھیرنے اور رہنے کی اچھی ویوستہ اچھے طریقے سیکھ گئی ہے تاکہ کسی بھی ویقتی کو کوئی پریشانی نہ ہو لانے لے جانے کی ویوستہ بھی اچھے دھنگ سے کری گئی ہے یہ تبلیغی استعمیہ جو بلند شہر کے دریہ پور میں چل رہا ہے اپنے آپ میں اتھیاسک اب تک کا استعمیہ ہوگا دیکھئے خبر ایس ایس کی ایک ریپورٹ